دوستو یہ تو آپ سبھی نے سنا ہوگا کہ ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ گرل فرنڈز ہیں یا ایک شخص کے پاس ایک سے زیادہ وائفز ہیں اور یہ بھی سا آپ نے سنا ہوگا کہ کسی ایک مہیلہ کے پاس ایک سے زیادہ بوائی فرنڈز ہیں اور کسی ایک مہیلہ کے پاس ایک سے زیادہ ہزبینڈز ہیں لیکن کبھی کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ کوئی شخص اپنی وائف یا اپنے ہزبینڈ کو چھوڑ کر کے روبوٹس کی طرف بھاگ رہا ہو جی ہاں بہت ہی امیزنگ چونکانے والی اور چنتیت خبر نکل کر کے آئی ہے یہ جاپان سے کہ جب سے یہ کورونا مہاماری دھرتی پر آئی تو اس کے پرسار کو روکنے کے لیے جگہ جگہ پر لاکڈاؤن لگایا گیا جس کے چلتے لوگوں کی جیون شہلی میں بہت بڑے بڑے بدلا ہوئے جی ہاں دوستوں اور میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر لوگوں نے ایک ساتھ رہنا پسند کیا اپنوں کے ساتھ رہنا پسند کیا وہیں پر ساڑھے بارہ کروڑ کی آبادی والے جاپان نے اکیلے رہنا پسند کیا کہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے پارٹنر سے دور ہو کر کے روبوٹ سے باتیں کرنا زیادہ پسند کرنے لگے جی ہاں دوستو اور یہی کاران ہے کہ جاپان میں انڈرویڈ روبوٹ کی بکری 30% تک بڑھ گئی ہے لوگ 60,000 روپے سے لے کر کے 1,80,000,90,000 روپے تک کے روبوٹ گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا سمیں جتیت کر رہے ہیں بٹا رہے ہیں بجائے اپنے پارٹنر کے اور میں آپ کو بتا دو دوستو کہ جہاں پر روبوٹ نے پالتو جانوروں کی جگہ لے لی ہے وہیں پر لوگوں کو اپنوں سے دور بھی کر دیا ہے روبوٹ کی یہ بڑھتی لوگ پریتہ پوپلیٹی جاپان سرکار کے لیے کافی زیادہ چنتہ کا وشے بنی ہوئی ہے اس سمیں رمبے لوگ ڈاؤن میں جب 12.5 کروڑ کی آبادی والے جاپان کے لوگوں کو اکیلا پن ستانے لگا تب وہ روبوٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئے وہ روبوٹ کو خرید کر کے لانے لگے اور ان کے ساتھ اپنا سمیں بٹانے لگے جاپان کی ہی 23 ورشی نامی ہمارا نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے دوران مجھے اکیلا پن محسوس ہوا تو میں نے اپریل 2020 میں روبوٹ خرید لیا وہ مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا تھا میرے کئی کام کرتا تھا تو برا بھی نہیں مانتا تھا وہ کسی پریمی سے بہتر ہے تو دیکھیں دوستوں کی لوگوں نے اپنے اکیلا پن کو دور کرنے کے لیے روبوٹ کا سہارا لے لیا ہے جو کی سچ میں ایک چنتہ کا وشہ ہے اور تو اور ابھی یہ قصہ ختم نہیں ہوا یہ روبوٹ کا قصہ پہنچ گیا جاپانی سواست منترالے تک جاپانی سواست منترالے نے بتایا ہے کہ 2019 میں 27,000 کم بچوں نے جنم لیا ہے یعنی کہ جنم در کم ہو گئی اور تو اور شادی کے پنجی کرن میں بھی لگ بگ 12% تک کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے جاپانی سواست منترالے کے آنکڑوں کے انصار ایسے میں جاپان کی سرکار چاہتی ہے کہ جاپان کے زیادہ زیادہ ناغرک شادی کریں اور پریوار کو آگے بڑھائیں لیکن جاپان کے ناغرکوں کو شادی یا پارٹنر کی بجائے روبوٹ کو پراتمکتہ دینا زیادہ جروری محسوس ہو رہا ہے اس سوئے دوستو سچ میں یہ ایک امیزنگ چونکانے والی اور چنتا جنگ خبر ہے جاپان سرکار کے لیے تو اب میں ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتا ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ لوگوں کو روبوٹس کیسے لگتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور کمنٹ کرنا مد بھولیے کہ چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب اور نیچے دیکھیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی اور لیٹسٹ ویڈیوز کی سبھی نوڈیفکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے میرے اس چینل پر ڈیلی ٹیکنالوجیز ریلیٹڈ اپڈیٹس آتے رہتے ہیں تو چینل کے ساتھ ضرور بنے رہیے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں نیچ ٹاپک ساتھ تب تک لیے با بائی ٹیک کیا لیو آل دینگیو